کہ سب سے زیادہ آوازیں پاکستان سے اٹھ رہی ہیں زید حامد صاحبی محجد موجود ہیں زید حامد صاحب یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے راہیل شریف صاحب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں جس کی بجا سے اتنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے خود مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی حسان اس میں جہاں تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے ان سے کسی قسم کے یہ توقع کرنا کہ یہ امت کے مفاد کو سمجھیں گے جیو پولٹیکس اور گرانڈ سٹریٹی کو سمجھیں گے یہ دشمنوں کی وہ سادشیں جو میڈلیسٹ کو ریشیپ کی جا رہی ہیں جو چاہے سیکٹیرین وارز کے طرح ہوں چاہے وہ دائش یا خوارش کو کریئٹ کر کے ہوں چاہے وہ ایکس پیک یا کول سٹارٹ کی ڈاکٹرین ہو یا فورت اور فیسٹ جنریشن وار ہو یہ سب چیزیں توقع کرنا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ جاہل اتنے بڑے ہیں کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو نائچنل سیکیورٹی پولیسیز کیا بنانی ہے بات یہ ہے کہ اس وقت میڈلیسٹ میں ایک کرائیسس ہے اس وقت پورے مسلمان کئی بڑے بڑے مسلمان موت توڑے جا چکے ہیں خانہ جنگی وہاں سفر قبرانہ بنیادوں پر بھی ہے اور وہاں پر دائش اور خوارش کی خانہ جنگی بھی ہے اس صورتحال میں سعودی عرب ایک نیکسٹ ان لائن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اب سعودی عرب کے جراق اور شام میں اور لیبیا میں ہنگامے ہوئے تو پاکستان پر اتنا اثر نہیں پڑا لیکن اگر سعودی عرب بھی سٹیبلائز ہوتا ہے تو سب سے بڑھ کر وہاں مکہ اور مدینہ ہمارا قلب و جگر وہاں ہیں ہرمین شریفین وہاں پہ اور دوسری بات کہ پندرہ لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں اگر سعودی عرب بھی سٹیبلائز ہوتا ہے تو براہ راست یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا مترادف ہوگا ہمارا فورن ایکسچینج بھی بند ہوگا ہمارے پندرہ لاکھ لوگ بیروزگار ہوں گے پھس جائیں گے مارے جائیں گے اور ہرمین شریفین تک ہماری رسائی رکھ جائے گی تو اس سے بہتر سٹیٹیجی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستانی فوج ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہو اگر جنرل راہیل اس ملٹری الائنس کو لیڈ کرتے ہیں تو یہ گیرنٹی ہے کہ یہ سرقہ ورانہ بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوگا ایران کے خلاف جنگ کریں گے ایسا پوسیبل نہیں ہے اچھا زیدہ حامل صاحب بڑی امپورٹن بات آپ چاہے پوری دنیا اگر پاکستان کے کاموں میں ٹانگ اڑائے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا یہ ہمارا بہت بڑا علمی ہے زیدہ حامل صاحب آپ بتائیں دیکھیں یہ بات آپ نے جو حسان کہی کہ انڈیا نے تو افغانستان میں ٹانگ اڑائی ہے اس پر کیوں نہیں اعتراض کسی کو اور اس سے پہلے انڈیا اگریسیب لی جا کے سعودی عرب اور یو اے ای نے آپ کو ریپلیس کر رہا تھا یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یو اے ای کے سوجیں پر آئراس انڈیا کے نیشنل دے میں جا کر وہ شریک ہوئی تھی اور سب سے بڑا سعودی عرب کا ایوارڈ مودی کو دیا گیا تھا اور مودی نے یہ آفر کی تھی سعودی عربی کو کہ آپ پاکستان آرمی کو نکال دیں یہاں سے اور انڈین آرمی آ کے سعودی عرب کا دفاع کرے گی جی سی سی کا دفاع کرے گی یہ اتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا کہ اگر ہم اس ویکیوم کو چھوڑتے کیونکہ سعودی پینک کر رہے ہیں اس وقت جی سی سی سٹیٹس گھبرائی بھی ہیں اگر پاکستان ریفیوز کرتا تو ہر حال میں وہ انڈیا کو بلا کر پورا گلپ میڈل ایس اور بشرق مستہ اور مکہ اور مدینہ ہندووں کے حوالے کر دیتے تو اب اس ویکیوم کو ہم نے فل کرنا ہے خالی نہیں رہ سکتا اگر ہم نہیں جائیں گے وہاں پر تو وہاں دائش جائے گی وہاں پہ ہندو انڈینز جائیں گے وہاں پہ انارکی پھیلے گی سر دائش کا دوسرا نام کیا ہے دائش کو سپورٹ کن کر رہا ہے دیکھئے دائش ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے دائش جس طریقے سے خواریز کی آئیڈیالوجی پاکستان کے اپنے اندر آکھے میں سے ہے لیکن سر کی سپلائی لائن کیا ہے کیا سپلائی لائن انڈیا نہیں ہے کیا ان کی سپلائی لائن سی آئی اے نہیں ہے جی ہم یہی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ دائش انہوں نے ایک ایسا بلٹیریر بنا کے مسلم دنیا میں چھوڑ دیا ہے جس کے ذریعے تباہی مچاتے پھر رہے ہیں یہ تمام مسلمان ممالک میں پیچھے سے اسرائیل پیچھے سے سی آئی اے اور پیچھے سے انڈیا ایک طرف یہ دائش چھوڑتے ہیں اور پھر اس حکومت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دائش آ رہی ہے ہم آپ کو بچانے کے لئے پہنچتے ہیں اور یہ دونوں طرف سے پھر ایک طرف دائش ہوتی ہے ایک طرف یہ خود موجود ہوتے ہیں اپنی فوجیں لے کر اسی لئے افغانستان میں اماریکن جو نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہاں دائش آ گئی ہے جو کہ رو نے کریٹ کی ہے لہٰذا اماریکن افغانستان میں رہیں گے یہی ایرگومنٹی سعودی عرب کے لئے دے رہے تھے تو یہ جو بات کی ہے سعودی عرب والی پوسٹنگ کی تو یہاں پر اگر ایک ملٹری الائنس بنتا ہے جس کا سیکریٹریٹ بنے گا جس کی ایک کمانڈ بن رہی ہے اب واضح ہوگا کیا اس چیز کو سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ ہم صرف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے معاملات کو دیکھنے کی بجائے انٹرنیشنل چینجنگ یہ سینیریو جو بدل رہا ہے اس کے مطابق اس اتحاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے تحفظات کا ایسے اظہار نہ کریں ایسے کہ وہ امریکہ کی زبان ہے یا بھارت کی زبان ہے دیکھیں حسان یہی بات ہو رہی ہے اس وقت دنیا کا کون سا ملک ہے آپ مجھے بتائیے جو صرف اپنی سردوں کے اندر بیٹھ کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے آپ ایران کو دیکھئے تو پورے خطے میں ترکی کو دیکھئے تو پورے خطے میں سعودی رب پورے خطے میں امریکہ پورے خطے میں انڈیا پورے خطے میں روس اور چین پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رہے تو ہمیں کس کی بدعا لگی ہے کہ ہم اپنی سردوں کے اندر رہ کر صرف مار کھاتے رہیں دنیا ہمارے گرد جال بنتی رہے دنیا ہمارے گرد الائنسز بناتی رہے اور ہمیں صرف ایک صدقے کے طور پر کسی الائنسز کے ساتھ جوڑ دیا جائے سی پیک بھی چائنہ کا پروجیکٹ ہے سی پیک نے بھی چائنہ انیشیٹیو لے رہا ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ترمز آف ریفرنس ہی نہیں ہے ابھی تک سی پیک آثورٹی نہیں بنائی ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکنومک زونز میں ہمارا شیر کتنا ہے چائنہ کا شیر کتنا ہے اور اب نئی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ بلیک وارٹرز اب چائنہ کے ذریعے آکے چائنیز سیکیورٹی میں ایک آرمی پرائیوٹ آرمی بنا رہی ہے اور وہاں پہ یہ سی پیک کے رستے سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان میں داخل ہوں گے کیونکہ ہم نے مغرب سے بلیک وارٹرز کے رستہ روک دیا تھا تو دنیا تو چاروں طرح سٹیٹیجی بنا رہی ہے الائنسز بنا رہی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اگریسیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی اپنی سردوں سے باہر نکلنے کی اور یہ ہماری احماق سیاسی جماعتیں جنہاں نے آپ کو کہا کہ یہ تو سی پیک ایسٹیک اور کولڈ سٹارٹ کو اور فورت اور فیسٹ جنرلیشن وار کو نہیں جانتی ان سے کیا تو وقتوں آپ کرتے ہیں کہ یہ بات کریں گے پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیک کرنے کی کسی صدی میں اور آنے والے دور میں بکل زیادہ مدر بلوج صاحب وزیر سیفران پاکستان مسلم اگنون کے ایک سینئر رہنما وہ بھی اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ نہیں ہوا ان کی شخصیت کو متنازع بنا دے گا پاکستان کے کئی دوست ملک ناراض ہو جائیں گے دوست ممالک سے تعلقات خراب ہو جائیں گے یہ اتنا فیشی فیشی معاملہ کیوں چل رہا ہے جس سے پاکستان کے خود باہر جو ایک ایمیج ہے وہ اور زیادہ یقیناً جگہ سائی کا موقع دیں گے یہ لوگ اس طرح بات کر کے دیکھیں یہ ایک انفورشنٹ بات ہے جیسے ہم نے کہا کہ ایک تو نہ نگاہ بلند ہے نہ سخند النواز نہ جانپ ارسوز یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ سارے کے سارے تو لکل احمق ہیں as far as your politics is concerned لیکن بدنصیبی کے بات یہ ہے کہ یہاں فرقہ ورانہ ایسپیکٹ definitely dominant ہے بہت سارے لوگوں کے اپینینز میں وہ امک کے مفاد کو دیکھنے کے بجائے پاکستان کے مفاد کو دیکھنے کے بجائے اپنے مسئلہ کی اپنے فرقے کے مفادات کے حق میں بات کرنا چاہتے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تاریخی طور پر پاکستان نے مسلم دنیا کے فرقہ ورانہ اختلافات میں ہمیشہ ایک مسالیتکار کا ایک پیسیفائر کا رول ادا کیا ہے چاہے ایران اراک جنگ بھی تھی تو اس کو رکوانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا جب یاسر عرفات جب انہوں نے مصر کو باہر نکال کر ٹھیک دیا تھا ہوا اسے سے تو اس وقت عربوں کے درمیان کے جو اختلاف تھے اس میں بھی جنرل زیا کا کردار تھا کہ ان کو واپس لے کر آئے تھے اور اس وقت بھی جنرل زیا کو قیادت دی گئی تھی امت مسلمہ کی نومائندگی کرنے کی کہ یونائیٹ نیشنز میں جا کے جنرل زیا نے خطاب کیا تھا اور پوری مسلم دنیا کی نومائندگی کی تھی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پاکستان کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ امت کی اگر نومائندگی کرنی ہے اختلافات کو ختم کرنا ہے اور کوئی ایسا دفاعی اتحاد بنانا یا پولسی بنانی ہے جس سے امت اکٹھی ہوگی تو اس سے پاکستان سے بہتر کوئی اور ملک یہ کام نہیں کر سکتا اور پاکستان میں جنرل راہیل سے بہتر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا لہٰذا یہ پاکستانی قوم کا جیسے ہم نے کہا کہ انفورچنٹلی جانتے بوچھتے بھی اپنے آپ کو ایک تو احمق ہے اور دوسری طرح سرقہ ورانہ نظریات رکھتے ہیں یا پاکستان کی محالف اور خائن زید حامی صاحب یہ بتائیے کیا ہر بات پر سیاست ہونا ضروری ہے آپ دیکھئے کہ جس پارلیمنٹ کو جالی پارلیمنٹ کہا گیا جس سپیکر کو ماننے سے انکار کر دیا گیا جن قراردادوں کو ردی کا ٹکڑا قرار دیا گیا انہی قراردادوں کا اسی پارلیمنٹ کا اسی سپیکر کا حوالہ دے کر کہنے کہ جی ادھر یہ معاملہ نہیں آیا دیکھیں پارلیمنٹ کا سوال ہی نہیں ہے یہاں پہ جنرل راہیل ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ذاتی طور پہ کہیں بھی نوکری کرنا چاہیں انہیں کوئی ایشو نہیں ہے ملک سے باہر جانا چاہیں ضرور چلے جائیں اتنے سیکڑوں ہزاروں افسر فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنی نوکرییاں تلاش کرتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں پاکستان آرمی تو نہیں جا رہی پاکستان آرمی کے ریٹائر افسر جا رہے ہیں جن کو انوائٹ کیا جائے ہیں ان کی عزت کی وجہ سے کہ آپ آ کر ایک پلانگ بنا دیں ابھی کوئی فوجیں گئی نہیں ہیں وہاں کوئی وہاں پہ ڈپلائمنٹ نہیں شروع ہو گئی ابھی تو سیکرٹیریٹ بنے گا ابھی تو پلاننگ ہوگی ابھی تو ڈیزائن کیا جائے گا اس میں پھر سیصلہ کیا جائے گا کہ تھرڈس کیا کیا ہیں کون کون سے مسلمان ملک شامل ہوتے ہیں کس لیول کی فوج بنانے کی الائنس بنانے کی ضرورت ہے کون کون کی خطے ہیں جہاں پہ یہ مسلمان فوج بھیجی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ افغانستان میں یہ فوج بھیجی جائے تاب ہماریکن سے انہوں کہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے مسلمان فوجیں خود سنبھالیں گی مسلمان خطوں کو لیکن ایٹرزید حامیت صاحب 49 ممالک ہیں یہاں دو ممالک دو ممالک اور پاکستان اور سعودی عرب اس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے لیکن آپ جو صورتحال ہے اس وقت جو انٹرنیشنل سینریو بھی بن رہا ہے پاکستان کے اندر سے یوں آوازوں کا بلند ہونا کیا پیغام دے سکتا ہے دشمنوں کو خاص طور پر دیکھئے پاکستان کا انفورچنٹ علمیہ یہ ہے کہ آپ کی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو سب سے بڑی مضاہمت خود پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہے خود کراکی کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان توڑنے کی بات کر رہی ہے اچدزائیر اصفندیار ولی اور فضل الرحمن کا کردار سب کے سامنے ہیں کہ یہ غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لے کر پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں پاکستان کے اندر علماء کا حال یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں خود یہ پی ٹی آئی کا حال یہ ہے ٹی ٹی پی کے دفتر پشاور میں کھولنا چاہتے تھے ان لوگوں کے انتلیکس اسطح فراللہ تو چھوڑ کی بات ہے ان کی تو نیتیں خراب ہیں یہ تو پاکستان کے نادان دوست سے بھی آگئی تو دانہ دشمنوں کے کیٹیگری پر پہنچ چکے ہیں یہ لوگ ان کی رائے کے تو ہم کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے جو کچھ کام اب تک ہوا ہے افغانستان کے اندر جا کے اگر پاک فوج جنرل باجوہ نے حملے کیے اور مارا ہے تو پی ٹی آئی سے نہیں پوچھا تھا نہ پارلیمنٹ سے پوچھا ہے پنجاب نے اپریشن شروع ہوا تو وہ کوئی پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہوا پاکستان میں ضرب عضب و رد الفساد شروع ہوا ہے تو پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہوا جو نیسل سیکیورٹی کا کام ضروری ہے کرنے کا اس وقت پاک فوج حکومت پر زور ڈال کر کروا رہی ہے جن سے کسی قسم کا کوئی کام پارلیمنٹ جہاں پارلیمنٹ سے پوچھا گیا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا آپ نے دیکھا ابھی تک فوجی عضالتوں کا حال پارلیمنٹ میں وہ کیا کر رہے ہیں جبکہ پورا ملک حالت جنگ میں اور ان سیاستدانوں نے ایک ایسا بیڑا غرق کر دیا اس کو پوچھنے کے ذراول تو قانوناً ضرورت ہی نہیں ہے جنرل راہیل کو یا پاک فوج کو راہیل اگر جا کے ساتھ بیرپ میں کام کرتے